مولانا عطا اللہ صاحب مخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ مجھے یاد آ گیا حضرت مولانا عطا اللہ صاحب مخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست مقرر تھے ان کی تقریر کے بھی بہت سارا قصہ ہیں بہرحال ایک جگہ پر وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں وہ مسلمان کافرین کی حالات کو بیان کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ طلبہ میں کچھ ٹھکانہ نہیں نہیں پڑھتے ہیں نہیں جانتے ہیں نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنے مسلمان ان کی تقریر میں مسلمان کہہ مسلم سب شریف ہوتے تھے کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اور اس طریقے سے انہوں نے ایک حساب پوچھا گناہ کار بھگا کار ضرب ہو گئے رکھا اور کہا کہ میرے مسلمان بھائی اس کا جواب دے دو چار منٹ کا وقفہ دیا دو چار منٹ کے بعد پوچھا تو ابھی جیسے میں نے پوچھا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا چوپ چاپ حضرت معلی ناطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو معلوم نہیں ان کو دیس صاحب آتا آتا نہیں گناہ کار بھگا کار ضرب یا کیا ہے کچھ ان کو معلوم نہیں ہے میں اپنے ہندو بھائی سے کہتا ہوں تو انہوں نے سارا تین دن میں تیار کر لکھا چھوٹا صاحب اچھا تھا کھڑا ہو گیا اور اس کا جواب دے دیا بیتر ہے حضرت عطا اللہ صاحب بخاری عطا اللہ صاحب بخاری دے مسلمان ہار گئے لیکن حضرت عطا اللہ صاحب بخاری نے صلاح سمجھ لیا اور کہا کہ دیکھو بھائی تم لوگوں نے جواب دے دیا بہت اچھا ہے بڑے مہاریوں ہونا چاہیے آدمی کو ہر فن میں مہارت ہونی چاہیے تعریف کی تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد کہاں کہ دیکھو مسلمان یہاں پر بھی بے حساب آتا واتا نہیں کچھ تمہیں ہیں اور وہاں پر بھی بے حساب سیدھے جنت میں جائیں گے اور تم یہاں بھی حساب کے چکر میں اور وہاں بھی حساب کے چکر میں خیر بہرحال تو سوال یہ ہو رہا تھا کہ حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور غلبہ اٹھاون سال پہلے ہو چکا تھا اٹھاون سال کے بعد یہ دیکھ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہو گئی تھی لیکن غلبہ جو ہوا وہ سلح حدبیہ کے بعد ہوا اسی وجہ سے بتایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوسرے صحابہ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا لیکن حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وسلم نے سکا کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اور اسی میں خیر ہوگا اسی میں بلائے ہوگا اور اسی سلح حدبیہ کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں فتح نصیب ہوئی اور بغیر کسی قتل و گارت گری کے فتح ہوئی تو حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ حضور عطا صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح سلح حدبیہ کے بعد ہوئی اور اس وقت جو یہ دیکھ رہا ہے وہ سلح حدبیہ کی رات میں دیکھ رہا ہے اس وجہ سے اس کا یہ کہنا کہ ملک الخطان غالب آگئے بلکل اپنی جگہ پر صحیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اسی وجہ سے ہوا بہرال بہرال موسیقی